اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہے میں آج آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ RJ59 کیبل کے اوپر BNC کنیکٹر کیسے لگتی ہیں ٹھیک ہے میرے پاس ایک ہے یہ BNC کنیکٹر ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس BNC کنیکٹر ہے اس کے اوپر میں نے RJ59 کیبل جو ہے اس کے اوپر میں نے یہ BNC کنیکٹر لگانا ہے اس کے لیے مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک یہ ٹول ہونے چاہیے ہمارے پاس سکروڈریور نوز پلاس بلیٹ ٹیپ اور کینچی ٹھیک ہے اور سب سے سپیشل اور سب سے امپورٹنٹ یہ آپ کے پاس CCTV کیمرہ ٹھیک ہے یہ کیمرے کے اوپر ہم نے یہ کیبل کو BNC کنیکٹر کو اس کے پر جز کرنا ہے اب سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے میں نے ویسی یہ وائر کو تھوڑا سا چھیل لیا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ بھی چھل لیجئے گا ٹھیک ہے چھلنے کے بعد یہ اس کو جب آپ کو یہ کراؤن اس کا اتاریں گے یہ وائر اس طرح ہو جائے گی اس کے اندازی یہ کراؤن نہیں آپ نے کھاتنا یہ کیونکہ یہ جالی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بینا کیمرے کی ریجولیشن نہیں بڑھیں گی ٹھیک ہے یہ جالی کو ضرور رگائے رکھئے گا اس کے ساتھ باقی آپ نے یہ سر اس کا جو کور ہوتا ہے نا یہ والا یہ کور میں نے اس کے اوپر سے یہ اتار دی یہ آپ نے اس سے اتار لینا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس سٹیپ کیا آپ کا اس کے بعد آپ نے یہ بی ان سی کنیکٹر کو یہ اوپن کرنا ہے اوپن کیا ہم نے یہ بی ان سی کنیکٹر کو سب سے پہلے آپ نے یہ بی ان سی کنیکٹر کا یہ جو کور ہے یہ آپ نے اس کے اندر کر دینا ہے کرنے کے بعد کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ بہت سے دیکھئے گا ایک ایک سٹیپ دیکھئے گا ٹھیک ہے اس کے اندر یہ جو کور تھا یہ پلاسٹک والا یہ بھی میں ڈال دیئے ٹھیک ہے نیکس سٹیپ کیا ہے یہ ہمارا بی این سی کنیکٹر ہے جس کو جب میں نے یہ کھولا تھا تو اس کے اندر سے یہ تھا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اب کیا کرنا ہے اس کو اس کے اندر کر دینا یہ آپ دیکھیں گور سے اگین آپ دیکھیں گور سے یہ آپ نے یہ نکالنا ہے یہ نکالی ہے وائر اور یہ جو اس کے اندر سراخ ہے نا اس ہول کے اندر یہ آپ نے یہ کیبل کو کرنا ہے یہ آپ گور سے دیکھئے گا اس کو ہم نے اس کے اندر فکس کر دیا ٹھیک ہے فکس کرنے کے بعد کیا کرنایا آپ نے اس کو جو ہے یہاں سے آپ نے simple تھا میں آپ کو طریقے کار بتاؤ رہا ہوں اس میں زیادہ پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے یہ جو اس کا screw ہے اس کو میں نے یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں اس کو یہ tight کر رہا ہوں یہ میں نے screw سے tight کر دیا ٹھیک ہے یہ کیبل ابھی نہیں ہلے گی یہ nose glass کا میں نے کہا تھا nose glass کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ یوں دبا دینا تھوڑا سا ٹھیک ہے تاکہ یہ کیبل کی گریپ رہے کیبل اس طرح ہلے گی نہیں یہ آپ کا بین سی کنیکٹر اس کے اوپر لگ گیا ہے اس کو مزید میں اور ٹائٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ کنیکٹر ہلے نہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کیبل کو اس کنیکٹر کو جو ہے اس کے ساتھ ادھر یہ آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں یہ یہ جو میں نے پلاسٹیک کا کراؤن اس کے اندر ڈالا تھا اس کراؤن کو یہ جو پلاسٹیک کا کور ہے اس کو اس کے اوپر کر دیجئے گا یہاں سے پھر آپ نے اس کور کو بین سی کنیکٹر کو یہاں سے آپ نے یہ بند کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا بین سی کنیکٹر بند گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے secondly یہ پاور کیبل ہے یہ پاور کیبل کی اس پاور کیبل کو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو چھیلنا ہے یہ ایک پہلا حصہ چھیلا پھر یہ دوسرا چھیل لیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ دیکھیں یہ میں جلدی جلدی آپ کو بتا رہا ہوں آپ سمجھ لیجئے گا ٹھیک ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اچھا جی اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ریڈ والی جو ہے وائر ریڈ والی کو ریڈ والی کے ساتھ آپ نے اس کو یہاں سے یوں فولڈ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھتے رہے ہیں آپ ریڈ والی کو ریڈ کے ساتھ پہلے ریڈ والی کو ریڈ کے ساتھ اٹیج کرنے کے فوراں بعد دیکھیں میں ذرا نا تھوڑا شوٹ کام کرتا ہوں میں زیادہ اس میں نہیں میں جاتا تاکہ ویڈیو میری چھوٹی ہو اور زیادہ لمبی نہ ہو نہیں تو اکثر لوگ نا وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے جلدی سے سکپ کر دیتے اور پھر وہ چلے جاتے ہیں اب میں یہ جلدی سے یہ ٹیپ اوپن کر کے آپ کو میں اس ویڈیو کو فینش کروں جلدی سے یہ آپ دیکھئے گا یہ میں نے یہ جی اس کے ساتھ اس کو ریڈ وائر کو ریڈ کے ساتھ میں نے جوڑ دیا اب آگے یہ بلیک ٹھیک ہے بلیک ریڈ آئی ہے لیکن یہ بلیک ہی کلائے گی اس لئے آپ نے اس بلیک والی وائر کو یہ پاور کیبل جو ہے اس پاور کیبل کے ساتھ بلیک کو بلیک کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ اچھی طرح آپ نے اٹیچ کرنے کے بعد میں نے اس وائر کو نہیں کر یہ ٹیپ کو نہیں کٹ کیا کیونکہ ایزیلی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ کیسے ہم نے اس کو یہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری پاور کیبل ریڈی ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کلائے سٹیپ ہے یہ آپ نے کیمرہ لینا ہے کیمرے کے ساتھ جو یہ کیبل ہے یہ بی این سی یہ والی پاور کیبل کو یہ ادھر ہم نے لگا دیا اس وائر کے تھرو یہ پاور جو ہے اس کیمرے کو ملے گی سیکنڈلی یہ بی این سی کنیکٹر جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر یہاں پہ یہ لگا دیا اس طرح یہ کیمرے کی کنیکشن یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا طریقہ کار ہے آپ اس کے بعد آپ اس کو لگائیں پیچھے سے سیم یہی والی اس کے جو کیبل یہ میں نے بنائی ہوئی ہے یہ کیبل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹی وی آر کی بیگ پہ دینی ہے سیم ایز ایز اور یہ جو پاور کیبل ہے اس کو میں نے ایز ایز چھوڑا ہے اس کا کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے جب آٹھ دس کیمرے انسٹول کرنے ہیں یا پندرہ بیس کیمرے انسٹول کرنے ہیں اس کے ساتھ ایک پاور سپلائی بوکس ہوتا ہے پاور سپلائی بوکس کے اندر یہ کیبلز کو صرف آپ نے یہ ارجسٹ کرنا ہے ہر کیمرے کو پاور جو ہے وہ پاور سپلائی بوکس دے گا ٹھیک ہے اس کے اندر یہ کیبل آپ نے ارجسٹ کر دی رہے ہیں پلاس والی میں یہ مائنس والی میں یہ ٹھیک ہے یہ لگانے کے بعد آپ کے کیمرے رننگ پر آجیں گے اور آپ دیکھ سکیں گے یہ کیمرہ ہے ٹھیک ہے یہ بی انسی کنیکٹر ہے اگین دیکھ لیں یہ پاور کیبل ہے میرے پاس جو کیبل تھی آج یہ فیفٹی نائن کیبل تھی جس کے اوپر میں نے یہ پروسیس آپ کو پریکٹیکل کر کے بتایا کہ یہ کیسے کنیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مدھولیے گا تھینکیو سو مچ